اکثر میرے سے developers یہ question پوچھتے ہیں کہ جب ہم start کر رہے ہیں freelancing میں تو ہمیں basically portfolio بنانے میں بہت زیادہ problem ہوتی ہے basically اگر آپ نے job win کرنی ہے تو اس کے لیے جیسے میں بھی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا portfolio ہونا چاہیے اگر آپ کا portfolio ہوگا تو آپ basically job جلدی win کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ confusion ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے basically اپنا portfolio create کرنا ہے کیونکہ ہم recently graduate ہوئے ہیں ہمارے پاس کوئی experience نہیں ہے کبھی ہم نے job نہیں کی تو تب جا کے ہمارے پاس بہت زیادہ problem ہوتا ہے مطلب students کو یا newbies کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ portfolio کیسے create کرنا ہے تو اس ویڈیو میں basically میں آپ لوگوں کو بہت سارے طریقے بتاؤں گا کہ کس طرح سے without any experience کسی بھی مطلب job کا experience اگر آپ کا نہیں ہے کبھی کسی client کا work نہیں کیا تو without doing that ہم portfolio کیسے create کریں so the number one is the final year project so for example اگر آپ student ہیں اور آپ نے ابھی اپنا project بنایا ہے project create کیا ہے تو اس کو آپ basically portfolio میں شامل کر سکتے ہیں اور اپنے final year project کو اس طرح کا بنائیں کہ basically آپ اس کو دوسرے لوگوں کو share کر سکیں ان کو دکھا سکیں اس پہ آپ کو proud ہونا چاہیے کہ this is my final year project and based on that آپ نیا project جو ہے وہ win کر سکیں مطلب market میں جب آئیں تو اس کو دکھا کہ آپ کو project مل سکیں اس میں آپ لوگوں کے لیے میرے پاس کچھ اور tips بھی ہیں جو جیسے کہ آپ کو screen کے اوپر نظر آرہی ہوں یہ number one is the start early اگر آپ student ہیں بی ایس کر رہے ہیں آپ ہی graduation کر رہے ہیں تو آئی ویل سیجیسٹ کہ آپ four to fifth semester کے اندر اپنے final year project کو start کر دیں مطلب آپ اس کو بنانے کی کوشش شروع کر دیں اور ایک بات ضرور اس میں یاد رکھئے گا کہ کبھی بھی اپنا final year project کسی اور سے مت بنوائیں مطلب میں نے بہت زیادہ یہ trend دیکھا اندر کے لوگ پیسے پہ کر دیتے ہیں اور اپنا final year project کسی اور سے بنوائیں تو ایسا بلکل مت کریں اپنا project خود بنائیں جب آپ اس کے سارے phase سے گزریں گے کہ آپ نے project کیسے create کرنا ہے coding کیسے کرنی ہے ایک website آپ نے چوز کی ہے یا آپ نے ایک mobile app چوز کی ہے یا game چوز کی ہے جو بھی آپ نے بیسیکلی چوز کی ہے آپ اس کو خود کریں گے تو وہ زیادہ benefit دے گا آپ اس کا زیادہ فائدہ اٹھا سکو گے جب آپ ایک complete process سے گزرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ چیزوں کو دیکھنے کو ملتی ہیں آپ بہت زیادہ چیزیں انڈسٹینڈ کرتے ہو code کی management کیسے کرنی ہے communication کیسے کرنی ہے code کی internet کے ساتھ کیسے linkیں کرنی ہے database connectivity کیسے کرنی ہے UI کیسے design کرنی ہے تو یہ بہت زیادہ چیزیں آپ miss کر جاؤ گے اگر آپ اپنا 10, 15,000, 20,000 روپے دیکھے کسی اور سے بنوائے لیتے ہو so i will recommend کہ آپ اپنا project خود کریں اور دوسرے نمبر پر اس کو publish کریں let's suppose آپ نے ایک website بنائی ہے تو make sure کریں کہ وہ public ہو یعنی آپ کا کوئی abc address ہو abc.com let's suppose آپ کے name سے کوئی website ہو سکتی ہے وہ website آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ کسی کو بھی آپ نے اگر project دکھانا ہے تو آپ اس کو کہہ سکیں کہ this is my website you can go ahead and check it out اور دوسرے نمبر پر اگر آپ mobile app create کر رہے ہیں تو اگر آپ mobile app بنائی ہے تو اس کو make sure کریں کہ publish کریں جیسے google play پر آپ نے publish کر سکتے ہیں اس کا name ہو سکتا ہے تو آپ اپنے client کو کہہ سکتے ہیں this is the app that i have developed and published so publish کرنے میں basically complete cycle ملتا ہے جب آپ publish کریں گے تو لوگوں کا feedback بھی آئے گا اس feedback کی مطلب سے بھی آپ نے آپ کو analyze کر سکتے ہیں آپ کے پاس کتنی skills ہیں اگر آپ کے پاس اچھی ایک app ہوگی تو کوئی بھی آپ کو hesitate نہیں کرے گا hire کرنے میں کوئی بھی یہ سوچے گا نہیں دوسری چیز کہ اگر میں نے اس کو اپنے project کے لیے hire کرنا ہے تو basically کتنی دیر اس کو لگے گی فوراں سے وہ hire کر لے گا اور by the way یہ ایک secret ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں share کر دوں کہ جو میں نے پہلا project تھا وہ basically میں نے FYP کی مدد سے ہی win کیا تھا اور میں نے اپنا FYP basically ایک mobile app بنائی تھی اور میں نے اس کو google play پہ publish کر دیا تھا تو اس کو دیکھ کے client نے مجھے hire کر لیا تھا because میں نے اس کو کام دکھایا تھا ٹھیک ہے so یہ first tip تھی چلیے اب second tip کی طرف چلتے ہیں second tip is modify existing open source projects so اگر آپ کے پاس basically جیسے github website ہے وہاں پر کئی open source projects پڑے ہوتے ہیں آپ ان کو basically clone کر سکتے ہیں اپنے پاس download کر سکتے ہیں ان کو completely chain کر دیں اور ان میں سے changes کر کے اگر آپ publish کر دیتے ہیں یا پھر اس کو اپنی repository پہ public رکھ لیتے ہیں تو then that will be good as well ان کو آپ for کر لیں ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی اس چیز سے بھی آپ پورٹفولیو بنا سکتے ہیں بہت زیادہ open source جو repositories ہیں github کے اوپر پڑی ہوئی ہیں جس ان کو آپ کو find out کرنا ہے find out کر کے آپ اس کو کر لیں جیسے mobile apps websites already آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں github کے اوپر ان کو find کریں clone کریں سو کچھ tips آپ لوگوں کے لیے سلسلے میں یہ ہیں کہ آپ basically ان کو publish اگر کر رہے ہیں کون سے لائسنس وغیرہ یوز ہوئے ہوئے ایٹس ایٹس اسی اس کا خیار لکھنا بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے make sure to understand licenses as well یہاں پر تیسرے نمبر پر آپ کے پاس tip آتی ہے convert designs into apps and websites so آپ نے dribble dot com website کا سنا ہوگا یا اور UI کے ریلیٹیڈ کافی websites موجود ہیں جہاں designers اپنے UIs وغیرہ publish کرتے رہتے ہیں websites کے design ہوگئے mobile apps کے design ہوگئے تو آپ ان designs کو جا کے check کر سکتے ہیں اور ان designs کو actual screens کے اندر full fledged apps کے اندر convert کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر screen کے اوپر آپ دو تین screens نظر آ رہی ہیں تو اگر آپ ان screens کو actual apps میں convert کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے portfolio میں شامل ہو سکتا ہے ایک چھوٹا ہوگا مطلب زیادہ بڑا portfolio item تو نہیں ہوگا مگر definitely آپ اپنی portfolio کے اندر ان چیزوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں اگر میں اس پہ مزید بات کر تو آپ ایسے کریں کہ trible dot com پہ وزیٹ کریں وہاں پر جا کے اپنے design جو ui kits ہیں وہ find out کریں اور جو possible بھی آپ لوگوں کے لیے کہ لوگ convert کر سکتے ہیں ان کو convert کریں کرنے کے بعد آپ اوپن source کر دیں github پر ان کا code public رکھتے تاکہ باقی لوگ آکے اس کو دیکھ سکیں اور نہ صرف test کر سکتے بلکہ آپ کا code بھی analyze کر سکیں کہ آپ کی coding style کیا ہے آپ کس طرح سے code کرتے ہو and don't forget to mention original designer جب آپ کسی design convert کر تو make sure کر ملیں گے دوسرے نمبر پہ جو viewer جس نے آپ کو hire کر اس کو بھی اندازہ ہو کہ یہ design تھا اور جو اس نے convert کر دیا وہ pixel perfect ہے یہ بہت important ہے اور آپ original url بھی mention کر تکتے ہو میں نے یہاں سے design inspired ہوں اور یہاں سے دیو بھائی آپ کو بہت زیادہ ڈیویلپر جو ہیں وہ اس طرح کا کام کرتے ہوئے youtube پہ ملیں گے اور دوسرے نمبر پہ آپ کو github پہ ملیں گے اور جو کہ آپ پبلک کو یا سکرین پک کر لیتے اور پھر اس کو convert کر دکھاتے میں بھی انشاءاللہ فیوجر کے ویڈیوز لے کیا ہوں تو آپ کو alert مل جائیں نیکس is کہ آپ speed code ویڈیوز بنائیں مطلب جب آپ اس طرح کا کام کر رہے ہوں جیسے کہ میں نے آپ بتایا کہ آپ ایک یہ ہوگا کہ آپ کو loyal customers مل سکتے ہیں یوٹیوب سے بھی جب آپ سپیڈ code دیکھیں گے اور ویریفیکیشن بھی ہو جائے گی کہ آپ نے ایکشلی بنا کر اپلوڈ کیا ہے تو بڑا آسان ہو جائے گا اپ لوگوں کے لیے جو بن سپیڈ ڈیزائن ویڈیو یا سپیڈ ویڈیو کوڈ ویڈیو سے بیسکلی ملتے ہیں وہ بڑے لائیل ہوتے ہیں اور پریمیم فی پی کرتے ہیں اور ڈیریکٹلی پی مینٹس بھی دے دیتے ہیں بکوز ڈیریک ڈیریک ورک آلیڈی تو ان کو نہ انٹریوی دینا پڑتا ہے ڈیریکٹلی وہ آپ کو پی کر دیتے ہیں سو دیس ایندھر ایکسٹر ٹپ اور پھر نیکس آجاتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی جوب جو ہیں وہ جیسے اپور کے اوپر فائیور کے اوپر اور فریلینسر ڈاٹ کام پہ اس طرح سے جوبز آپ کو پبلک میل سکتی ہیں فائیور پر بائیو ریکویسٹ ہوتی ہیں تو ان کو آپ بسیکلی ریڈ کریں اور ان میں دیکھیں کہ کیا ڈیمانڈ کیا ہو ہے تو اگر فل فلیج اپ آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیا بنانا چاہ رہے اور کئی بار تو آپ کو ڈیزائنز بھی پوست کر دیا جاتے ہیں جب کی بات کریں یا فائیور کی بات کریں یا پھر فریلینسر ڈاٹ کم کی بات کریں تو آپ فیلو جو فریلینسر ہیں ان کے پورٹ فولیو اس کو چیک کریں اور ان میں سے بھی آپ انسپیریشن لے سکتے ہیں کہ آپ کو بنانا چاہیے اور کس طرح سے پریزنٹ کرنا چاہیے تو یہ چیزیں یا دس پرسنٹ کر کے کلائنٹ کو پروپوزل میں بتا دیتے ہیں کہ میں نے دس پرسنٹ کر دیا اور یہ اس کی ویڈیو ہے یہ اس کو چیک کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو وہ تو کلائنٹ فورا سے آپ کو مل جائے گا آپ ایکشلی میں ورک کر سکتے ہیں اور آپ نے کر کر دیا تو یہ بھی ایک پرو ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے اگر آپ پبلک اپی اپی ایس کو اور جو اپن سورس اپی ایس ہیں ان کو یوز کر کے بھی پروڑک کر سکتے ہیں کئی بار ہوتا ہے کہ جس طرح س یوٹیوب ہے فیس بک ہے اس طرح سے سارے اپی ایس پروائیڈ کرتے ہیں تو اپ اپ ایس بھی بتا دیتا ہوں کس طرح سے کون سی ایس آیت ان کے urls بھی میں آپ کو مینشن کر دوں گا دیس کن در تا کہ آپ لوگ ان کو وزیٹ کر کے ایک اچھی ایک ایب بنا سکیں اور پبلش کر سکیں پبلش کرنے کے بعد یا پھر اس کی ویڈیو بنا کے اگر آپ کلائنٹ کو بتا دیں گے یا اس کا پورٹفولیو آئیٹم بنا دیں گے تو پھر بھی آپ کا پورٹفولیو بڑا زبردست بن جائے گا سو نیکس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی اپ 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 کام کے اندر سو دی ایک 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 چیز جو ایک چیز سیکھو گے وہ یہ ہے کہ اپ اپ ایک چیز کنیکشن کیسے کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کو دس بلی کیسے کروانا ہے اور چنگ میں دیوٹر پھر تو آپ اس پھر پھر کرو سکتے ہو اپ اپ سائٹ پہ ویب سائٹ پہ اور دوسری نمبر پہ پھر پھر دیکھ دیکھ لی پھر دیکھ دیکھ ویسٹر زیادہ ہو جاتے ہیں تو کیا یہ اپی ای سروائیو بھی کر پائے گی مطلب آپ کا ریٹ لیمٹ تو نہیں انکریز ہو جائے گا اگر ریٹ لیمٹ انکریز ہو گیا یا پھر ریچ ہو گیا تو پھر اپ یا ویب سائٹ ورک نہیں کرے گی اگر ورک نہیں کرے گی تو پھر اس پورٹ فولیو کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں اٹلیس آپ یہ کر سکتے ہیں آپ ایک ویڈیو بنا لیں یا ایک دوکیمنٹ بنا لیں اور اس دوکیمنٹ میں منشن کر دیں آپ نے کس طرح کیا اور اگر کلائنٹ پوچھے کہ آپ مجھے ٹیسٹ کروائے تو آپ اس کو ویب سائٹ پرائیویٹ ویب سائٹ کا لنک دے دیں کوئی سپیسفک یو آرل کا لنک دے دیں یا پھر ایپ کا لنک دے دیں تو وہ جا کے اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے سو میں آپ بات کرتا ہوں کہ کون کون سی اپی ایس جو آویلیبل ہیں جو کہ آپ اپنی سائٹ پرویجس کو کریٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل is the open weather so open weather map api جو ہے نا آپ کے پاس different country cities جو weather کی information وہ لے کے آتی ہے آپ coordinates کی base پہ بھی weather کی information فیچ کر سکتے ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اچھی سی ایک weather app بنانی ہے آپ اس کا جو design inspiration ہے وہ ڈیبل سے بھی لے سکتے ہو یا انٹرنیٹ سے آپ اس کو جا کے find out کر سکتے ہو اور اس کو آپ convert کر دو actual app کے اندر convert ہو جائے گی اور آپ اس کو publish کرنا چاہو تو publish کر سکتے ہو یا آپ پھر at least اس کی ویڈیو اور پکچرز وغیرہ لے کر رکھ سکتے ہو اپنے پورٹفولیو میں شامل کر سکتے ہو next is youtube youtube is basically کہ آپ کو api provide کرتی ہے جس کے اندر آپ basically چینل کی کسی بھی چینل کی ویڈیوز فیچ کر سکتے ہو ان کے thumbnails ان کے comments اور ان کے views ایٹس ایٹرہ یہ ساری چیزیں آپ basically youtube api کے ثرور فیچ کر سکتے ہو تو اس کو بھی آپ استعمال کر کے بڑی ریچ قسم کی اپلیکیشنز بنا سکتے ہو next is اس کے ویسے میں نے learn freelancing learn with شاجیل ایپ جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے میں اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر پرموٹ کر رہا ہوتا ہوں تو یہ بھی میں نے youtube api کو use کرتے ہوئے بنائی ہے youtube api کے مطلب سے میں نے اپنا youtube چینل کو ایپ کے ساتھ integrate کیا ہوا ہے اور جو بھی ویڈیو میری پبلش ہوتی ہے وہ automatically یہاں پر نوٹیفکیشن شو کروا دیتی ہے کہ نئی ویڈیو آ چکی ہے اور پھر یوزر اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹر فیچرز میں نے یہ رکھے ہیں کہ یوزر جو ہیں وہ نوٹس بنا سکیں گے پھر اس کے بعد یوزر جو ہیں وہ کوئیزز وغیرہ کر سکتے ہیں چیٹ وغیرہ کرنا چاہے تو وہ چیٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح کے ایکسٹر فیچرز وہ میں نے بنا کے پبلش کی ہیں تو یہ بھی یوٹیوب اپی آئی کو ہی استعمال کر کے ڈیٹا فیچ کر رہی ہے نیکسٹ نیوز اپی آئی ڈاٹ او آر جی یہ ایک ویب سائٹ ہے جو کہ آل آراؤنڈ دی ورل جتنی فیموس نیوز والی ویب سائٹ تھے جیسے جیسے کہ دی گارڈین ٹیک کرنچ میشیبل اس طرح کے جو بلاغز ہیں یا جو مطلب فیموس ویب سائٹ تھے بی بی سی سی این این اس طرح کی ویب سائٹ سے نیوز فیچ کر کے لے کے آتی ہے اور مطلب آپ اس کو اپی آئی کے ایکسیس کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی قسم کہ آپ نیوز اپی آئی کو یوز کر کے اپلی کیشن یا ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ کلائنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں شو کروا سکتے ہیں اور ڈیزائن انسپیریشن کے لیے اگین آپ ڈیبل یا پھر اس طرح کی ویب سائٹ کو استعمال کر کے ایک ڈیزائن انسپیریشن لے سکتے ہیں کہ اس طرح سے اس کا ڈیزائن ہونا چاہیے نیکس ناسا اپی آئی جی انٹریسٹنگلی ناسا بھی ایک اپی آئی پروائید کرتے ہیں جس کی مدد سے آپ ڈیفرنٹ ایسٹرانومی کی پکچر آف ڈی ڈی اور پھر روور کی پکچر اور اس طرح کے جو ایویٹس ہیں ان کی الیرٹس یہ ساری آپ ناسا کی اپی آئی کے ثور فیچ کر سکتے ہیں تو آئی پروائید کرتے ہیں جس کا نام ہے ورڈ پریس ریسٹ اپی آئی یا ڈبلیو پی جیسون اپی آئی آپ اس کو استعمال کر کے کسی بھی ورڈ پریس ویب سائٹ کا جو بلاغ ہیں جو پوسٹ ہیں جو پھر اس کے بعد آپ کے پاس کومنٹ ہیں وہ سارے فیچ کر کے آپ موبل ایپ میں مگر آپ ایک سپیرمنٹ کے لئے کر سکتے ہیں ہاں اس میں ایک اور چیز آپ نے خیال لکھ نہیں وہ یہ ہے کہ اگر جو ویب سائٹ اونر ہے اگر اس نے WP JSON API disable کر دی تو آپ جیسون ریسوانس نہیں ملتا تو آپ اس کی دوکیمنٹ میں جا کے مزید پڑھ سکتے ہیں تو فیوچر میں میں انشاءاللہ اپنا بلاغ ہے اس کو بھی میں شامل کر دوں گا تو ہوگا یہ کہ جب بھی نئی کوئی پوسٹ میرے بلاغ پر شیئر ہوگی تو اٹومیٹکلی میری ایپ میں شوہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جسے یوزر ایپ کے اندر ہی ریڈ کر سو یہ بھی آپ جو گف والی ویب سائٹ ہے یا ایپ ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اس کو بیسی کلائنٹ کو دکھا سکتے ہیں اور آپ کا پورٹفولیو بن جائے گا نیکس کے آپ کلونز کر سکتے ہیں جیسے مطلب ایک اگزیسنگ ویب سائٹ ہے اس طرح کی ویب سائٹ یا پھر اس سے بہتر کچھ چینجز کر کے اس کو بنا دو تو یہ کلونز بنا کے آپ اپنا سائٹ پر اگر کر سکتے ہو جیسے کہ آپ کے پاس ویب سائٹ ہیں ورڈ فیس بوک یو ٹیو ان کے یو آئیز آپ بنا سکتے ہو ان کا کمپلیٹ یو آئیز بنا کے اپ سکتے ہو اور اپنا سورس کو دکھا سکتے ہو اس طرح سے بھی آپ ڈیفرن ٹلائنٹ کو ٹریک کر کے اپنے پاس لے کے آس سکتے ہو اچھا پر سکتے ہو ٹھیک ہے بہت زیادہ ویڈیوز آپ کو یو ٹیو پر مل جائیں گی جو ہر ٹیکنالوجی میں مل جائیں گے جیسے اگر آپ سرچ کریں گے ری ایٹ نیٹیو ووٹس ایپ کلون ری ایٹ نیٹیو فیس بو کلون تو آپ کو اس طرح سے بہت ملے گا آپ اس کو اپنے پورٹفولیو کے اندر شامل کر لیں ہاں کام کرنے سے پہلے آپ یہ ضرور کنفرم کر لیں کلائنٹ سے کہ کیا میں اس کو اپنے پروجیک شامل کر سکتا ہوں یا نہیں اگر آپ کسی کے پاس فری میں کام کریں گے تو ہو سکتا ہے کل کو آپ پیڈ کام بھی دے دے پریمیم فیس وغیر آپ کی پی کر دے اور اگر آپ اچھا کام کر رہے تو کوئی بھی آپ چھوڑنا نہیں چاہے گا یہ نہیں چاہے گا یہ چلا جائے اور کوئی اور آج جائے میں نے آپ کو بتا دیا جب ہم فری میں کام کر کر دیتا ہوں آپ جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ کر یں اور پریمیم ور کر دیں تو آپ دیکھ گا کہ اس کا ریزولٹ بھی اتنا ہی اچھا ہے گا مطلب اس کی آوٹپٹ بھی آپ کو اتنی ہی شیئر کر سکتے ہیں جو کہ سٹرگل کر رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں بتا لگ رہا کہ پورٹفولیو کیسے بنانا ہے اور پورٹفولیو بنانے کے لیے ان کو کوئی بھی آئیڈیا نہیں مل رہا تو ان کا فائدہ ہو جائے گا تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ